بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ایورز آج میں ایک پانی بنا رہا ہوں جو یہ پانی ہے یہ پانی آپ کے کبوتر کو بل نہیں مارنے دے گا بل نہیں مروائے گا اس پانی سے آپ کا کبوتر بہت لمبی پہ جائے گا اور سیدھا جائے گا بل نہیں مارے گا جہاں پہ اس نے بل مارا وہاں سے وہ واپس پلٹے گا گھر کی طرف انشاءاللہ بل اتنا جلدی نہیں دے گا بل بھی بہت آگے جا کے دے گا آپ نے دوبارہ اس کبوتر کو بھیج ہوگی تو دوبارہ بھی کبوتر جائے گا یہ نہیں کہ بل مار کے گھر پہ آ جائے گا آپ چیپی علاتے رہیں گے نا کبوتر کو چیپی نظر آ رہی ہوگی کبوتر کو تو کبوتر بڑھتا ہی جائے گا آگے رکے گا ہی نہیں کبوتر انشاءاللہ آپ کو بہت مزا کرے گا یہ پانی اور اس پانی میں آپ کا کبوتر بہت لمبی جائے گا اس پانی میں آپ نے کیا کیا جیزیں کھیلنی ہے اور کیسے کھیلنی ہے کس طریقے سے کھیلنی ہے میں جس طریقے سے سامان بنا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کھیلیں گے اور کبوتر میں جان ہونی چاہیے طاقت ورا چکناو لگا دینا کبوتر کو خالی کبوتر کو نہیں پیٹنا کبوتر کام نہیں کرے گا تو اس چیزوں میں کبوتر بہت لمبی جائے گا بل نہیں مارے گا یہ میں آپ کو بتا دوں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے پتھر پتھر لے لیں اس طریقے مہربانی ہو تو پتھر اس طریقے آپ کے پاس ہونا چاہیے تو دیکھیں جان کبوتروں میں لازم ڈالنا گر پر ہو جاتی ہے کبوتروں میں اس پانی پر گرے گا کبوتر اگر آپ نے جان نہیں دی ہوگی کبوتر میں کبوتر لمبی پر جائے گا پھر کبوتر گر نہیں جائے تو بہت احتیاط کرنا ہے اس کے لیے کبوتر میں جان آپ نے ضرور دینی ہے جانداری چکناو لازم لگانا ہے کبوتر کو تو سب سے پہلے آپ لیں گے دس ایک کالی مرچ دس ایک کالی مرچ یہ کالی مرچ میں کیوں ڈال رہا ہوں تکریم مرچ میں نے نہیں ڈالی ہے اس سے آپ کا کبوتر ہوگا تیز اور یہ کبوتر میں تھوڑا اس کا سینہ بھی جلائے گی اس کبوتر کو کرے گی تیز تو اس کے لیے آپ نے کالی مرچی کھیل لی ہے تو آپ دیکھیں جس طرح سے میں کھیل رہا ہوں دس ایک کالی مرچ ڈال دی میں نے اس میں اور اگر پتھر ہو اس دیکھے گا تو بہت مزا آ جائے گا پتھر اس کے لیے لیں آرام سے مل جائے گا کوئی بھی یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ ملتا ہے اپنا برتن برتن ملتے ہیں تو اسی کے پاس آرام سے یہ پتھر آپ کو بہت ازلی مل جائے گا تو دیکھیں جس طرح سے میں کھیل رہا ہوں اسی طرح سے آپ نے بنا کے کھیل رہا ہے کبوتر پہ سامان اتنا رکھنا ہے چالیس کبوتروں کا بتا رہا ہوں تو اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے انشاءاللہ پانی میں بنا رہا ہوں دیکھیں ایک پانی پہ تو کبوتر کام نہیں کرتا ہے سب کو پتا ہے اگر کبوتر ممو ڈالنا شروع کر دیتا ہے اس پانی پہ بھی ایسا نہیں ہے کبوتر کام نہیں کرتا ہے آپ نے جیسے کسی پانی لگانا ہے کبوتر میں کام چالو کر دینا ہے آپ کا تو اسی طرح سے آپ نے دس سے کالی مرچیں لے لینی ہے چالیسے کبوتروں کے لیے بتا رہا ہوں دس سے کالی مرچیں اور دیکھیں اس کو اچھے دیکھ سے گس لینی ہے کالی مرچ جو آپ لیں گے نا کالی مرچ کالی مرچ ہونی چاہیے بہترین سے کالی مرچ ہونی چاہیے ساو ستری دیکھیں تو پانی میں کس طریقے سے اس کا کلر آ چکا ہے تو الحمدللہ کالی مرچ اس میں رگڑ چکی ہے میں نے اچھے سے رگڑ دی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کبوتر جو آپ کا پھٹے گا نہیں کبوتر لمبی پر جا کے دو منقہ کھیلنے ہیں زیادہ نہیں سب dos منقہ دیکھیں اس لگے سے منقہ کو ارام اس کی IM Liber Alright چٹنی بنا کے پانی میں ایٹ کر دیں اس طرح کے سی طریقے سے میں بنا رہا ہوں بھائی یہ نہیں دیکھے کہ کبوتر نہیں جا رہا ہے بھائی بھولے میں سمان زیادہ کھیلوں تو کبوتر جائے گا نہیں زیادہ کھیلنے سے کبوتر اٹھا اور خراب ہو جائے گا کام نہیں کرے گا کبوتر اور خراب ہو جائے گا جتنا بتا رہا ہوں وہ اترہ ہی آپ نے کھیلنا ہے تو دیکھیں جس طریقے سے میں نے دو منقیس میں رگر دی ہیں تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے اب دو منقیس میں رگر چکے ہیں یہ میں اس کے لئے ڈلوالوں کیونکہ آپ پھٹے نہیں آگے جا کے سوکا دھنیا لینے سوکا دھنیا ایک چھوٹکی میں جتنا بھی آج ہے ایک چھوٹکی میں ایک چھوٹکی پہ جتنا بھی آج ہے اتنا ہی لینا ہے زیادہ نہیں لینا ایک چھوٹکی پہ اس طریقے سے اسے آپ نے اس طریقے سے مسل دینا ہے اس پانی میں تھوڑا ٹائم لگے گیا اور تھوڑا آپ نے رگرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے رگرنا ہے اپنے سے اسی پانی میں تھوڑا ٹائم لگے گا آپ رگر دینا اس طریقے سے دیکھیں رگر تو رگڑا جائے گا یہ جس طریقے سے میں رگرنا ہوں نا دیکھیں آپ رگر رہا ہی ہے تو دیکھیں یہ پورا رگر جائے گا اسی طریقے سے دھنیا اس کے لئے ڈالنا ہوں کیونکہ وہاں ٹھنڈا ہوگا وہاں کام بھی کرے گا یہ ایک ٹیکنک ہے آپ کو شاید نیک بتا ہوگا میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھ لیں جو بھائی دیکھ رہے ہیں اس کو تو اسی طریقے سے اس میں دھنیا ڈل جائے گا زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک چھوٹکی پہ جتنا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے پہلے بتا رہا ہوں تو پھر دیکھیں یہ جیزیں اس میں ڈلنے کے بعد ویڈھارہ لے لیں ویڈھارہ پنساری کی دکان سے آنام سے مل جائے گا ویڈھارہ اس کے آپ نے اس میں سو گسے مارنے ہے اس طریقے سے گسنا ہے اس سے سو گسے دبا کے گسنا ہے ہلکے ہاتھ سے بھی نہیں دیکھیں اب میں گستا ہوں دیکھیں ارک کیسے نکلے گا اس کا دیکھیں آپ کو نظر آئے گا ارک اس کا کس طریقے سے پانی میں نکل رہا ہے تو پانی سفید ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا میں غضر نہیں دیکھ رہا ہوگا آپ کو تو اس کا ارک اس طریقے سے نکلنا چاہیے یہاں MJ اس کے غصے ماریں گو دبا کے سو ایک کہسے مارنے اس کے دبا کے ہلکے ہاتھ سے نہیں مارنے دبا کے مارنے جس کے لئے کہ میں ثبت ہوں رہا ہوں ٹھوڑا اس کے پر دبا کے رکھنا ہے اس کا ارض جو ہے پانی میں نکلنا چاہیے سو ارک اسے میں غصے کے لگنے چاہیے сو ایس کے لگانے آپ نےہاں اور یہ اور Myersitious پانی بڑھائیں گے دوسری تیسری بار دینے کے لیے اس کے گسے بڑھا دیں ڈیڑھ سو گسے کر لیں دو سو گسے کر لیں سو سے نیچے نہیں آنے دینا اس کے گسے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے اس کے سو سے کم گسے نہیں ماننے ملیٹھی لے لیں اس طریقے سے موٹی ملیٹھی مل جائے اسی طریقے سے اس کے آپ نے اس پانی میں پچاس ایک گسے مان لیں یا ستر گسے مال لیں اس کے اگر گرمی ہے تھوڑی تو ستر گرمی کم ہو تو پھر اس کے کم کم استعمال کرنا ہو تو آپ کو کبوتر میں اپنا ڈیپینڈ ہوگا یہ کبوتر کو تھوڑا ہوا میں دبائے گی اور کبوتر کا کام بھی کروائے گی آپ کا یہ تو اس طریقے سے رگڑنا ہے جس طریقے سے دیکھیں رگڑنا ہوں میں دیکھیں اس کا ارک نکل رہا ہے اگر آپ نے پانی بنایا اور صحیح نہیں رگڑا سمان تو آپ سمجھ لیں کبوتر کام نہیں کرے گا تو بھائی کہہ گا کبوتر کو کام نہیں کر رہا ہے سمان بھی اچھا لینا اور رگڑنا بھی اچھے طریقے سے ہے تاکہ ارک نکلنا چاہیے مین جیز یہ ہوتی ہے جس طریقے سے میں بھی بہت دیکھ رہا ہوں دیکھیں ارک نکل رہا ہے اس کا ارک لازم ارک بہت ضروری ہوتا ہے پانی میں تبھی کبوتر کام کرتا ہے اس کے بعد آپ نے کبوتروں پر لے ہنتیں لیں اگر آپ نے پہلے کبوتروں پر amba ہندی کھیلی ہوئی ہے تو پھر کم کھیلنا اگر نہیں کھیلی ہے تو پھر اس کے سو گسے مار دینا چاریس کو بھár میں بتا رہا ہوں سو گسے اس طریقے سے ہ walkedu covered perhaps دوا کی نہیں ماننے ہرقیات سے جیسے نگرتی جائے اس طرق سے گن کے اس کے سو گسے مار دیں اگر آپ نے اس کے پہلے کو كبوتروں پر کھیلے polling بے 50 غصر ماننا زیادہ نہیں زیادہ آپ نے کیونکہ اچھی کوئی میں کھل پر کنڈے کھل پر کیں کرے گا اگر آپ نے کنڈے کھل کر قرار بسیر کر دیچ اگر مزید پہلے کھل پر کنڈے اس پانی میں سے بہت نہیں ماننے میں اس کے لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ہر کسی ہے قبودر میں نے نہیں دیکھے ہوئے اور میں نہیں چاہتا کہ ہر کسی یہ قبودر خراب ہوں اچھے طرح سے کھیل کھیلا جائے قبودر پہ تو قبودر کام بھی کرے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں دو انچ کی ڈنڈی اکڑ کرا کی پوری دو انچ کی ڈنڈی اکڑ کرا کی دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ایک انچ پورا ایک انچ اکڑ کرا اس میں پورا گز دینا ہے آپ نے ایک انچ اکڑ کرا دیکھیں ایک انچ اکڑ کرا بھی ایک لمبر لے کے آنا ہے عرام سے آپ کو پنساری کے پاس مل جائے گا ایک لمبر ایک لمبر جو ہوتا ہے وہ تو metre تیز ہوتا ہے آپ جسے زبان پر لگائیں گے آپ کو پتا چل جائے کہ ایک لمبر ہے دو لمبر بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا تیز ہوتا ہے لیکن وہ پتاتا ہے کہ میں دو لمبر ہوں جس بھائی نے اسے پہلے نہیں خریدہ ہوگا تو دو لمبر دے دیں گے پنساری والے اس کو کہہ دینا ہے کہ مجھے ایک لمبر جیس چاہیے تو ایک لمبر ہی لینا ہے اچھا کر کرا لینا ہے تو اس طریقے سے ایک انچ ڈنڈی اس میں بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے گز دینی ہے ہلکے ہاتھ سے اچھی ڈنڈی ملے گی نا یہ تو کبودر بل جو ہے نہیں مارے گا اگر ایک ڈنڈی اچھی نہیں ملی تو کبودر بل پہ آ جائے گا بل مارے گا انہوں اتنے بھی نہیں مارے گا اس طریقے سے اسے پورا گز دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوال المکس دیکھ رہے ہیں دوال المکس دوال المکس آپ لے لیں اس طریقے سے دوال المکس کا کلر دیکھ رہے ہیں آپ کالا ہوگا یہ چمچ دیکھ رہے ہیں میرے پاس تو بھی ختم ہو چکا ہے مجید ہے نہیں ختم ہو چکا ہے تھوڑا ہی ہے تو میں دکھا دوں آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہوگا ایک چمچ دیکھ رہے ہیں یہ پورا بھر کے پورا بھر کے آپ نے ایک چمچ اس طریقے سے یہ کلر کا ہوگا دوال المکس ایک چمچ پورا بھر کے اس پانی میں آپ نے گول دینا ہے آپ کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چمچ پورا اس طریقے سے پانی میں گول دیا آپ نے یہ چمچ دیکھ رہا ہے بڑا چمچ چھوٹا چمچ دیکھا رہا ہے بھائی جو نے اسے دیکھ لیں تو اس طریقے سے پھر کیا کرنا ہے آپ نے جب اسے اچھے طریقے سے حل کر دیا آپ نے پھر آپ نے چائیں کی چھانی دیکھی ہوگی چائیں کی چھانی لے لینا چائیں کی چھانی چھانی پہ اس پانی کو آپ نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے صرف ایک ہی بار ڈالنا ہے ایک ہی بار ڈالنا ہے چھانی سے پانی نکال دینا ہے اس پانی میں اترا پانی آپ نے ایٹ کرنا ہے جتنا آپ کا کبودر پانی پیتے ہو یہ نہ ہو کہ آپ سادہ پانی بھر دیں اس میں زیادہ کر دیں تو اس کی تاثیر جو نکل جائے گی تو پھر فیدہ تو کچھ نہیں ہوا نا بنانے کا تو بھائی یہ سمجھیں مین جیس ہوتی ہے اسی پہ ہوتی ہے پوری بات اس میں سادہ پانی کتنا ایٹ کرنا ہے وہ جس کو آپ نوٹ کر لینا آپ کے کبودر کتنا پانی پیتے ہیں اتنا ہی سادہ پانی ایٹ کر کے اپنے کبودر کو پلا دیں انشاءاللہ آپ کے کبودر اس پانی سے اپنا بل بھی چھوڑیں گے اور لمبی پہ بھی جائیں گے آپ کا ساتھ شوق بھی اچھا کریں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا کبودر رانے میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھنا میں انشاءاللہ پھر کوئی ویڈیو لے کے آؤں گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ